یہ جو چاہ ہے نا قربانی کے جنور یا جنور سے علفت کا کہ اس کو پالا جائے پھر اس کو ہاتھ لگایا جائے احترام کی نظر سے دیکھا جائے یہ اگر تمہاری فطرت اور سرشت میں اللہ فرماتے ہیں میں نے رکھا ہے نا یہ چاہ تم پھر قربانی کے جنور پہ پورا کرو یہ بھی فیادہ ہے قربانی دیوچ کہ وہ جو دل کے ارادے ہیں اور دل کی ایک قیفیت اور روحانی بھوک ہے اس کو سکون ملتا ہے فجتانیب الرجس من الاؤسانی وجتانیب قول الزور جو گندگی بتوں میں ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اوسان اور سنم وصن اور سنم اس میں فرق ہوتا ہے سنم اس کو کہتے ہیں جو بت شکل کے اندر تراش کے رکھا جائے وہ سنم ہوتا ہے تابد الاسنام کہ تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو وصن وہ چیز ہوتی ہے جس کی شکل اگرچہ بتوں والی نام بھی ہو لیکن اسے اللہ کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے وہ کوئی قبر بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی جنور بھی ہو سکتا ہے ہر وہ چیز جس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنے لگ جائیں لوگ جو کام اللہ کے تقرب کے لیے کیے جاتے ہیں اسے وصن کہا جاتا ہے یہ قربانی اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے لیے دی جائے گی وہ وصن ہے اور یہاں تم جو مرادیں پوری کرنے کے لیے کام کرو گے اس کا جو گناہ تمہیں ملنے والا ہے وجتانی بو اس سے بچو کوشش کرو اس کا تمہیں اللہ نے جو ہے وہ متبادل اس کا معادل اللہ تعالی نے آلٹرنیٹو تمہیں کیا دیا ہے کہ تم اس کے رستے میں اس کے نام کا جنور قربانی کا تم زباہ کرو وجتانی بو قول الزور جھوٹ بولنے سے بچو اے چھوٹیاں کرام تھا اور ایسے زمین و آسمان کے قلابے اس چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی کہ جھوٹیاں گواہیاں ایسے ہی سنی سنائی باتیں بیان تم نے شان اللہ نے زبانے اپنی شان بیان کرنے کے لیے دی تم جھوٹ مار مار کے لوگوں کے تذکرے اور اللہ کے غیر کے نام کے جنور اسے بچاؤ اپنے آپ کو ہونا فعل اللہ یہ سارا کام تم نے یک سو خالص ہو کے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے غیر مشرقین ابھی اپنے آپ کو شرق سے بچاتے ہوئے یہ اللہ کے نام کا جنور قربانی یہ شرق سے بچاتا ہے انسان کو یہ یہ تصور ہے یہ نظریہ ہے کہ قربانی رب کے نام کی رب کے لیے یہ تصور ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور اللہ کے کہے پہ اس کے نام کا دیتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کو وہاں پکارنے کا قائل نہیں ہے وہ قربانی اس کی طرف سے اس کی طرف سے ہو سکتی ہے اس کے والد کی طرف سے ہو سکتی ہے اللہ کے رستے میں دے رہا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے نہیں اپنی طرف سے اللہ کے لیے باپ کی طرف سے اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے میری طرف سے فلان کے دربار پہ میری طرف سے فلان کے لیے فلان کے نام کی من ہے غیرہ مشرقین ابی لوگو وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی چوکھٹ پہ جا کے شرک کرے اور اپنی بھوک غیر کے نام پہ جنور دے کے بھجھانے کی کوشش کرے فَقَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَا وہ تو ایسے ہے کہ آسمان پہ چڑھ کے نیچے گر چکا ہے فَتَخْتَفُ حُتَّعِرْ اسے پرندے اُچک کے لے گئے اس کا گوشت پرندے رستے میں ہوایں اُچک کے لے گئیں ہڈنگوں کے پنجر ہواوں میں بکھر گئے اَوْتَحْوِبِ حِرِّحُ ہواوں نے اس کو بکھیر کے رکھ دیا فِي مَكَانٍ سَحِيقْ دُور دراز جگہوں میں جس ترے ہڈنگوں کے گوشت پوشت کو یہ ہوایں اڑا کے بکھیر کے اس بندے کا تل یا تل چھٹ کر کے اسے بے نام و نشان کر دیتی ہیں اسی طرح اس شخص کی ساری محنت اور کمائی جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نظر نیازیں ماننے کے لیے قربانی والا عمل کرتا ہے اس کی یہی حصیت ہے اس کی یہی حصلیت ہے اس کا یہی نتیجہ ہے موسیقی موسیقی